میں نے آج فیصل آباد گیا ہوا تھا کسی شیع کی خریداری کے لیے تو میں ایک چہری بازار کے باہر وہاں پر کھڑا تھا تو وہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو پتھان ہیں وہ اکثر کوٹ اور واسکٹ یہ جو ہیں بیچ رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران ایک جوڑا آیا جنہیں میاں بیوی مرسگل پر بیٹھے ہوئے تھے تو کوٹ کی خریداری کے معاملے میں وہ پتھان سے ریڈ تیہ کر رہے تھے پتھان نے ریڈ بتایا کہ یہ کوٹ جو ہے چوبی سو کا ہے اب وہ شخص کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک ہزار روپی آپ کو دینا ہے تو پتھان نے کہا کہ آپ دو ہزار روپی دے دیں کرتے کرتے اس نے کہا جی آپ اٹھارہ سو روپی دے دیں تو جب یہ بات کہی نا اور وہ مانی رہا تھا وہ اسرار کر رہا تھا نہیں میں نے ہزاری دینا ہے میں نے ہزاری دینا ہے تو اس شخص کی جو بیوی تھی نا اس نے لکمہ دیا کہ آپ اٹھارہ سو دیں اور جان چھڑائیں چلیں گھر کو کیا آپ نے بیعث شروع کر رکھی ہے اپنے خامن سے کہا جب یہ بات خامن نے سنی نا اپنی بیوی کی تو اس نے سرے راہ اس پتھان کے سامنے اور لوگوں کے سامنے اپنی بیوی سے کہا پنجابی میں سانو پتاوہ کی داں کمائی کری دیا یہ جملہ آپ نے اور کیا سانو پتاوہ کمائی کی داں کری دیا یعنی ہمیں علم ہے کہ ہم کمائی کیسے کرتے ہیں ایک ایک پیسہ ایک ایک روپیہ دا سو روپیہ ہم کس طرح میند سے مشکت سے کماتے ہیں وہ ہمیں پتا ہے تو نے تو جو ہے دو لب ہلا کر ساری بات کئی بیڑا غرق کر دیا کہ جنابولا اٹھارہ سو دو اس کو جو ہے اٹھارہ سو دو اور گھر چلتے ہیں یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اٹھارہ سو بنتا کیسے ہے اس کے پیسے میند ہوتی ہے اس کے پیچھے مشکت ہوتی ہے اس کے پیچھے تانے ہوتی ہیں اس کے پیچھے گالیاں ہوتی ہیں نجانے اس اٹھارہ سو کے پیچھے جو ہے کیا کیا ہوتا ہے تو اس لیے اس شخص نے بڑا یہ کمال جملہ استعمال کیا اور گویا ہے کہ بہت بڑا سبق ہے کہ جو بیگمات اپنے خامدوں کو تنگ کرتی ہیں اور خیال نہیں کرتی ان کے پیسے کا اور اس کو نجائز طرف کرتی ہیں فضول خرچی کرتی ہیں اور ان کا جو ہے بھاوتاو کے لحاظ سے کیونکہ انہیں کوئی غلط نہیں ہوتی ان کے سامنے یہ سارا سکیچ نہیں ہوتا کہ اس ہزار کے پیچھے خامد کی کتنی محنت ہے اس اٹھارہ سو روپے کے پیچھے خامد کی کتنی مشکت ہے یہ جو آپ کو اٹھارہ سو خامد نے تھمایا ہے نجانے اس کے پیچھے خامد کو کتنی گالیاں کتنے تانے کتنی باتیں سننا پڑیں نجانے خامد کو کیا کچھ جو ہے اس اٹھارہ سو اس دو ہزار پی کے پیچھے کرنا پڑا تو اس لیے بیگمات سے اور عورتوں سے میں ارض کروں گا کہ آپ کے جو خاند کما کر آپ کو لاتے دیتے ہیں تو یہ ایسے نہیں مل جاتا کہ یہ درختوں سے اتار کر لے آئے یا جھڑو پھیر کر جو ہے جھڑو پھیر نے سمرہ دیا کہ پیسے جو ہیں پڑے ہوئے تھے جھڑو پھیرا پیسے کٹھے کی اور لے آئے یا جہاں پر یہ جاتے ہیں کمانے کے لیے وہاں پر جو میاں صاحب ہوتے ہیں شیخ صاحب ہوتے ہیں یا کوئی بھی صاحب ہوتے ہیں تو وہ جاتے ہیں ان کے جے میں پیسے ڈال دیتے ہیں یلو جی آپ اپنی بیگم کے پاس جائیں اور شوپنگ کروائیں نہیں اس پیسے کے بیچے آپ کے خاندوں کو باتیں سناتے ہیں پھر جا کر وہ بیچارہ ہزار اپیہ دو ہزار اپیہ آپ کے پاس لے کر آتا ہے تو اس لیے اپنے خاندوں کے پیسے کو فضول خرچی کرنا اور ضائع کرنا اور اس کا بے دریغ استعمال کرنا بے تہاشا استعمال کرنا اور دکان دنوں سے ریڈ تیہ نہ کرنا بس جو بتا دیا خیر ہے کون سا میرے پیسے ہیں خاند کے پیسے ہیں جب مانگوں گی وہ دے دے گا اس لیے میں خرچ کر دیتی ہوں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ایک سمجھدار خاتون کو زیبنی دیتی احساس رکھنے والی خاتون کو زیبنی دیتی بلکہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے خاندوں کی اس کمائی کا اس محنت مشکت کا احساس کریں کہ ہمارے خاند نجانے کیسے کیسے جو ہے پیسے کما کر ہمارے پاس لاتے ہیں تو اس لیے اپنے خاندوں کی کمائی کی قدر کریں ان کو جب آپ نے خرچ کرنا ہے تو خوب جانچ پرتال کر کے سوچ بچار کر کے خوب جو ہے سوچ سمجھ کر اس کو خرچ کرنا ہے اس کا بے دریغ استعمال نہیں کرنا اس کا فضول استعمال نہیں کرنا اس لیے کہ آپ کے خاندوں کی اس پیسے کے پیچھے محنت بھی ہے مشکت بھی ہے اور خون پسینہ بھی ہے تانو تشنی بھی ہے باتیں بھی ہیں اور نجانے کیا کیا ہے یہ بچاری آپ کے خاند جانتے ہیں آپ نہیں جانتی